اسلام علیکم جی زرق خان کے ولوگ میں بہت بہت خوش آمدید میں جی ابھی کھڑا ہوا ہوں نظامی سٹریٹ ازربائی جان باکو اچھا یقین نہیں آرہا چلے آجا آجا جی یقین دلاتا ہوں آپ کو اس میں یقین نہیں آئے گا بھئی اب آیا گا آپ کو یقین کیونکہ میرے پیچھے آپ کو نظر آرہا ہے فلم ٹاور اور فلم ٹاور جو ہے وہ اتر کی آئیکونک بلڈنگ ہے یہ پوری ہسٹوریکل سی جگہ ہے جس پارک میں میں ابھی ہوں اس کی بھی بھی ڈیٹیل آپ کو میں بتاتا ہوں میرے ساتھ جوڑے نے اور باکو میرے ساتھ ایکسپلور کریں لیٹس کو آپ کو نظر آرہی ہے نظامی سٹریٹ یہ پوری نظامی سٹریٹ ہے ابھی ہم اس کے بلکل میڈ میں کھڑے میں یہ آپ کو سامنے نظر آرہی ہے نظامی سے آپ کھا کھا جا سکیں آپ پرہ تھیٹر ہے اس سات پہ نظامی کوکاسی ہے ایک پھر یہ آگئی نظامی سٹریٹ دوسرا اند یعنی جس بھی اس چوک میں سے جس سیڈ پہ جائیں گے آپ کو نظامی سٹریٹی میں لے پورے نظامی سٹریٹ پہ یہ جگہ جگہ بکلابہ اور یہ یہیں کو ٹرکیش دی لائٹس کے ساتھ ہیں دوسرا لالا تینکیو لو جی ہاں ڈسکو تا پچھنایا ہی میں نے دوسرا انہوں پتہ نہیں میں نے مہاں پڑھنا میں دسکو ہوتے نہیں جانا اچھے یہ یہ دوسرا سٹریٹ پوری ان چیزوں سے اور اس کے اوپر یہ پڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر ڈسکو اپن ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب جس بھی دکان میں چلے دیں یہ تو نی شدید کی گرمی کیوئی اندر یعنی آپ بلکل ایک نہ تھنڈ سے ایک دم گرمی کے اندر جاتے ہیں اور ڈیفرنٹ سے ماہول ہو جاتے ہیں ہر ایک نے سینٹرلی ہیٹڈ اخیر قسم کا کیا ہے موسم کی ایسا ہے یعنی زیرو چل رہا ہے ابھی زیرو دکھر سیلسیوس آپ مجھے دیکھیں میں نے اس کے نیچے بھی دو لیئرز پہنیں گے آگے بیچے اندرون میں آگے سامنے یہ ایک آٹی آرہی ہے اینکا ڈوگ ہے جس کا نام ہوتا ہے بیگل یہ بیگل لے کے پھر اور یہ مجھے نگ رہا جیسے ہم لوگ نا اندرون میں آگے ویسی کوئی نا بانسری بجھا چھے میں بھی آیا ہوں شغف شغف ہم سب کو پتھا کیا ہے لیکن مجھے یہاں پہ نظامی سٹریٹ پہ ہی ملیا ہے کیونکہ اتنی کوئی شدید ڈھنڈ ہے باہر اور ڈھنڈ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی چاہیی تھی کافی اور مجھے کافی کی اور کوئی جگہ نہیں ملی کیونکہ گیار رب بجے پتھا نہیں کیوں بند کر دیا میں نے سب کچھ یہاں پہ تو مجھے شغف ملے میں وہاں پہ بیٹھ کافی پی رہا ہوں رام سے ہیٹ میں اور اس کے باد میں ڈائریک جاؤں گا اپنے ہوتیل مزہ آگے سب سے پہلا کام اور سب سے زوری کام واش روم چیک کرو اور ٹھیک ہے گوڈ فور ٹری ڈیز چلے گا کام چلے گا اور پھر جاؤ تو یہ ایک بیڈ اس پہ آپ ایسے لیڈ جاؤ ٹانگے ادھر رکھ لو ساری در اکھ لو یہ بڑا سا بیڈ ہے بیسے دیکھو سنگل سنگل بیڈ 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 بنایا بیڈ سریلی گوڈ چھوٹا سا کوزی سا ساتھ یہ کیبینٹ ہے باہر ویو کوئی نہیں ویو کا کرنا بھی کیا سونے کے لیے جانا ویو دا کچھ بھی نہیں ہے سامنے بیلڈنگز چھوٹی موٹی تو یہ تھا میرا ازربائیجان کا ایک انٹروڈکٹری ولوگ میرے اگلی آنے والے ولوگز کا ضرور نجزار کیجئے کیونکہ اس میں میں آپ کو ازربائیجان کی ڈیپتھ میں ہسٹری بتانے والا ہوں اور دکھانے والا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے ازربائیجان کا ایک بہت ہی پیارا ہل سریشن اور ہاں اگر آپ نے ازربائیجان کے کھانے دیکھنے تو اس کے لیے تو آپ کو روٹی کا پڑا اور خان کا رخ کرنا پڑے گا مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی